اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں میں ایک نوجوان لیکن بہت خوبصورت لڑکا تھا اکیڈمی کی میڈم کہتی تھی کہ کبھی میرے پاس ٹیویشن پڑھنے آؤ بہت کچھ سکھا دوں گی اور فری میں بھی پڑھا دوں گی میں اس کے پاس جاتا تو میڈم مجھے پڑھا بھی دیتی لیکن مجھے سب سے آخر میں چھوٹی دیتی ایک دن چھوٹی کے بعد میڈم نے مجھے کسی کام کو بیج دیا واپس آیا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی میڈم نے مجھے چائے پلائی کچھ دیر میں مجھے کوئی ہوش نہ تھا لیکن جب ہوش آیا تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ میرے کپڑے تو خاص سفید پانی سے گلے ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی رات کا ہندیرہ کافی حد تک پھیل چکا تھا اور میں پریشانی کے عالم میں پوری طرح بارش میں بھگتا ہوا بہت مشکل سے اپنی میڈم کے گھر تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن تیز بارش اور ہوا کے تھپیڑوں کی وجہ سے میرے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا مجھے اپنے گھر پہنچنے کی بھی جلدی تھی کیونکہ گھر پر میری ماں تھی اور بارش والے دن ہمارا گھر پانی سے بھر جاتا تھا لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی میڈم کو جا کر بتانا تھا کہ میں نے ان کا کام کر دیا ہے کچھ ہی وقت میں میں میڈم کے گھر پہنچ گیا مجھے اپنی میڈم بہت اچھی رکھتی تھی وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھی اور میں بہ آسانے ان سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالتا تھا وہ ایک پچیس سال کی جوان لڑکی تھی وہ اپنے سارے کام صرف مجھ سے ہی کروایا کرتی تھی بارش میں میرا لباس پوری طرح بیگ چکا تھا میڈم نے جب میری حالت دیکھی تو کہنے لگی کے ساتھ سوڑی دیر کے لیے گھر میں آ جاؤ جب بارش تھام جائے تو چلے جانا مسم بہت خراب ہے تمہارا گھر یہاں سے کافی دور ہے میڈم کے لہجے میں میرے لیے ہمیشہ کی طرح بہت محبت تھی آج میرے پاس بہت اچھا موقع تھا میڈم گھر میں اکیلی تھی میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کر کچھ شخصین یادے بنا سکتا تھا لیکن میں نے میڈم کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے میڈم کہنے لگی کہ انہیں پتا ہے تم ٹویشن پڑھنے آئے ہوئے ہو وہ بھی کوئی پریشان نہیں ہوگی لیکن اگر تم اتنی بارش میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلو گے تو میں ضرور ساری رات پریشان رہوں گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کچھ دیر میرے ہاں رک جاؤ میں تمہیں گرم بھی کر دوں گی تم رک جاؤ تمہیں فرم گرم گرم جائے پلاتی ہوں چاہے کہ نام سن کر میں رکنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی میڈم نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود میرے لیے شاہر بنانے چلی گی میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میڈم اتنی اچھی ہیں آج ان کے ہاں کچھ کر ہی لو میرا نام سادھ ہے اور میں بہت ہی غریب گرانے سے تعلق لگتا ہوں ہمیں قرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اتنی مہنگائی میں قرائے دا کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا میں قرائے کی دکان پر کام کرنے لگ گیا تھا لیکن پھر جب امہ کو کچھ گھروں کا کام مل گیا تو امہ نے زبردستی مجھے ایک سکول میں داخل کروا دیا میں صبح سکول جاتا اور پاپس آنے کے بعد دکان پر بھی کام کرتا بہت مشکل سے میری تارین کا سلسلہ چل رہا تھا میں دسمی جماعت کا طالب حلم تھا میری عمر اٹھارہ سال تھی میری میڈم نے میری امہ کو ملنے کے لیے بلائیا اور میری کارکرگی کو سانے رکھا تو امہ نے انہیں ہمارے حالات سے اگاہ کیا یہ سن کر میری میڈم کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے کو ٹویشن میں پڑھا دوں گی اور پیسے بھی نہیں لوں گی آپ کے بیٹے کا مستقبل کا سوال ہے میں چاہتی ہوں کہ ساتھ پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ چلا جائے میڈم کی یہ بات سن کر تو امہ خوش ہو گئی تھی جب میں نے یہ بات سنی تو منع کر دیا میڈم کہنے لگی کہ تم دکان کا کام چھوڑ دو اور پڑھائی کے بعد میرے چھوٹے مٹے کام کر دیا کرنا میں اس کے بدلے تمہیں پیسے دے دوں گی اس طرح تمہارا خرچ بھی چلتا رہے گا اور میں نے فوراں ہمیں بھر لی اور اگلے ہی دن سے میں ٹویشن پڑھنے کے لیے اپنی میڈم کے گھر جانے لگا وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میری میڈم جو کہ اتنی خوبصورت ہیں وہ بھی تک اکیلی رہتی ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے کافی سارے بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں میڈم نے مجھے بہت محنت سے پڑھانا شروع کر دیا اور اگلا ہی ٹیسٹ میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا میری اممہ میری پڑھائی کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی اب میں صبح سکول جاتا دوپہر میں کچھ وقت دکان پر بیٹھ جاتا اور پھر ایٹویشن جاتا اور وہاں پر چھوٹی سے پہلے میڈم کے کچھ چھوٹے موٹے کام نبڑا کر واپس گھر آ جاتا سب سے آخر میں میری ہی میڈم ہوا کرتی تھی کیونکہ سب بچوں کے جانے کے بعد ہی میڈم مجھ سے اپنے گھر کا سودہ وغیرہ مگواتی تھی میں بہت زیادہ تھک جائے کرتا تھا لیکن گھر کے حالات میں وقت سے پہلے مجھے بہت ذمہ دار بنا دیا تھا میں میڈم کے وسیع وریز ڈرائنگ روم کو دیکھتی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا میری میڈم ایک امیر عورت تھی ان کے گھر میں ہر قسم کی آسائش موجود تھی اور اس وقت بھی اتنی تھنڈی بارش میں ان کے ڈرائنگ روم میں ہیچر چل رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے جبکہ ہم تو بنیادی ضروریات کے لیے بھی زندگی سے لڑ رہے تھے میڈم کے پاس ہر قیمتی سے قیمتی چیز موجود تھے اوپر سے وہ خود بھی انتہا درجے کی خوبصورت تھی میرے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر کہنے لگی کہ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں میں نے میڈم سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں بس چائے پی کر اپنی گھر نکل جاؤں گا میڈم مسکرا کر کہنے لگی کہ چلے جانا تمہیں بہت جلدی ہے اپنی گھر جانے کی میڈم کے بات سن کر میں مسکرا دیا وہ ہمیشہ ہی مجھے آخر تک روک لیا کرتے تھیں سب بچوں کے چھٹی ہو جاتی لیکن میں بیٹھا رہ جاتا اور پھر وہ مجھ سے کافی دیر باتیں کرتی اور اس کے بعد مجھ سے اپنے کام کہہ دیتی ان کے انداز میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ میں ان کے کسی بات کا انکار نہ کر پایا اور میں چائے پینے لگا تھا مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ گرم گرم چائے میرے اندر ایک سکون پہنچا رہی تھی کچھ ہی دیر میں میری چائے ختم ہو چکی تھی چائے ختم کرتے ہی میں نے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے کچھ اور دیر رکنے کے لیے مجبور کر دیا کہ بارش ابھی بہت تیز ہو رہی ہے آج اچانک کتنی تیز بارش ہوں گئی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی مجھے اپنے گھر کی فکر بھی ستا رہی تھی میڈم میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی اور مجھے ان سے باتیں کرتے ہوئے عجیب سی غنودگی کا احساس ہو رہا تھا شاید میں وہت زیادہ تک چکا تھا میڈم ان سے کہنے لگی کہ تم تھوڑی دیر میرے کمرے میں سکون سے لیٹ جاؤ جیسے ہی بارش کم ہوتی ہے تم چلے جانا میری آنکھیں نیند سے وجل ہونے لگی تھی میں میڈم کی بات مان کر ان کے بیٹ روم میں چلا گیا لیکن گلے کپڑوں کی وجہ سے میں ان کے بستر پر لیٹما نہیں چاہتا تھا میڈم بھی میرے پیچھے کمرے میں ہی چلی آئی تھی وہ کہنے لگی کہ میں آسانی سے ان کے بستر پر لیٹ سکتا ہوں میری ہیچ کچاہت دیکھ کر میڈم کہنے لگی کہ بستر گلہ ہونے کی فکر نہ کرو تم آرام کر لو میں بعد میں یہ سب صاف کرلوں گی میرے لیے ایک پل بھی کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا میں فوراں میڈم کی بیٹ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کرتے ہی گہری نید میں چلا گیا جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسا گئی کیونکہ میڈم میرے سامنے بیٹھی تھی اس کی کمر میری طرف تھی اور وہ نیچے بیٹھی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی تھی ان کو دیکھتے ہی مجھے اپنے اندر بڑی بڑی گرمی کا حساس ہوا لیکن وہ میری میڈم تھی وہ مجھ پر کس قدر یقین رکھتی تھی لیکن جیسے ہی میں بیٹ سے اٹھا ایک دھم سے میری آنکھ کھر گئی کیونکہ میں خواب دیکھ رہا تھا مجھے احساس ہو گیا کہ وہ حقیقت نہیں تھی اب میں اپنے گھر جانے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے میں زور زور سے شور مچانے لگا تھا میری آواز پر میڈم کمرے میں چلی آئی تو پیار سے کہنے لگی ساتھ تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے پریشانی کے عالم میں میڈم سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میڈم کہنے لگی تم پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہو میڈم کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے میڈم سے کہا کہ میں فوراں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں آپ نے مجھے بارش کے رکنے تک یہاں ٹھہرنے کا کہا تھا لیکن اب بارش ختم ہو چکی ہے تو مجھے جانے دیں لیکن میڈم نے جیسے میری بات سنی ان سنی کر دی تھی اور مجھے کمرے میں بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی میں ان کے پیچھے زور زور سے چیکنے لگا تھا لیکن جیسے انہوں نے اپنی کان بند کر لیے تھے تھوڑی ہی دیر بعد وہ ناشتہ لے آئیں میڈم نے بہت پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی ساتھ تمہیں اچھی بوک لگی ہوگی مجھے تمہاری فیلنگز کا اچھے سے اندازہ ہے تم کھانا کھاؤ میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرتی ہوں پھر تم کل رات کی طرح ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیتی رہنا مجھے لگ رہا تھا کہ میڈم کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گی میری ماں بھی بیمار ہے آپ مجھے میری گھر واپس جانے دیں یہ سن کر میڈم کہنے لگی کہ اب سے تمہارا گھر یہی ہے تھوڑی ہی دیر میں دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی اور میڈم مجھے دوبارہ کمرے میں بند کر کے چھلی گئی تھی میرے دونوں ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا میڈم نہ جانے مجھ سے کیا چاہتی تھی اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے رات بر میرے ساتھ کیا کیا تھا تھوڑی دیر بعد جب وہ پلٹ کر واپس آئیں تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں تمہیں ڈونٹی ہوئی آئی تھیں میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم تو کل کے واپس چلے گئے تھے پھر وہ بھی واپس چلی گئی میڈم کی یہ بات سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے میں جان گیا تھا کہ میری ماں مجھے لے کر بہت پریشان ہوگی میں نے میڈم سے منت کی کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو مجھے یوں بند رکھ کر آپ کو کیا ملے گا میڈم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں اب تمہیں نہیں چھوڑ سکتی بہت مشکل سے تم مجھے ملے ہو میں نے بہت دن انتظار کیا ہے اور اب جا کر تم میرے ہاتھ آئے ہو کچھ دنوں کی بات ہے پھر تمہارے ماں باپ ان پر رو دو کر سبر کر لیں گے میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گے اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی دوں گی بس تم میرا کام کرتے رہنا مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ میڈم مجھے کیوں یہاں پر قید رکھنا چاہتی تھی رات کے وقت جب میڈم میرے پاس دوبارہ کھانا لے کر آئی تو میں نے ایک نوالہ نہ کھایا میں نے میڈم سے کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے اور آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں ایک نوجوان لڑتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں میری ماں تو میری غیر موجودگی میں پاگل ہو جائے گی بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں میڈم جلدی سے میری قریب بیر گئی اور بہت محبت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا بسن کر میں دنگ رہ گیا وہ کہہ رہی تھی کہ میڈم اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور والدہ کے انتقال کے بعد انہیں اپنے والدہ کی جگہ سرکاری ملازمت مل گئی تھی ماں کی کمی کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے یہ ملازمت کی اور وہ گھر سنبھالنے لگی میں کچھ تہیس سال کی ہو گئی تھی لیکن میں نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا تھا میری دونوں بھائیوں نے بھی شادی کر لی تھی اور ان دونوں کی شادیوں کو زیادہ وقت نہ گزرا کہ ایک دن سب بہن بھائی گھر میں جمع ہو گئے اور مجھ سے جائدات کا حصہ مانگنے لگے میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جن بہن بھائیوں کو پروان چڑھانے میں میں نے اپنی جوانی ختم کر دی وہ بہن بھائی ایک دن مجھ سے اس طرح بٹوارے کی بات کریں گے میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ اگر میں ساری جائدات بھیج دوں گی تو میں اور میرا چھوٹا بھائی کہاں جائیں گے لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر تو لالش کی پٹے بن گئے تھی میں نے ساری جائدات سیل کر دی اور اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے دے لی میرے حصے میں جو پیسے آئے اسے میں نے یہ گھر کری لیا لیکن مجھے اس بات کا صدمہ تھا کہ میری والدہ کی جائدات بھگ گئی تھی اور میرے بہن بھائیوں نے اپنا اپنا رستہ علق کر لیا تھا میں اپنے شہر سے مل کر ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے شہر کا ذہنی توازن درست نہیں میں نے اپنے شہر کے علاج پر اپنی ساری جمع پونجی ختم کر دی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا میرا شہر رات کے وقت باہر نکلا اور پھر کبھی واپس لوٹ کر ہی نہ آیا اس کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہ تھا کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لئے اور کچھ نہیں بچا تھا لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسا میرا شہر زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا ہے میڈم میرے پاس سے اٹھ کر گئی اور کمرے کی علماری سے ایک آلبم نکال کر لائیں اور اپنے شہر کی تصویر مجھے دکھائیں تو واقعی میں حیران رہ گیا وہ تو ہو بہو میرے ہی جیسا تھا میڈم کہنے لگی کہ اس دن سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں اور آنکھوں سے اجل نہ ہونے دوں لیکن جب تم فیل ہوئے تو مجھے بہت دکھ ہوا اور پھر تمہاری ماں نے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا تو یہ جان کر میرا دل لوگ گیا کہ تم اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف سہ رہی ہو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا شہر دوبارہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے میں جب بھی تمہیں دیکھتی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں پریشانیوں سے نکال لو اور اپنے پاس رکھ لو میرا دل یہی چاہتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہیں اور تم مجھے ساری خوشیاں دو تمہیں یاد ہوگا کہ میں رات گئے تک تمہیں روک لیتی تھی کیونکہ تم سے باتیں کر کے مجھے سکون حاصل ہوتا تھا میں تم سے بہت کچھ چاہتی تھی ایسا لگتا تھا میں اپنے شہر کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں اپنی شہر کو کونے کے بعد جو خلا میرے اندر پیدا ہو گئی تھی تم سے ملنے کے بعد وہ خلا پر ہونے لگی تھی کئی دینوں سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں اور کہیں نہ جانے دوں میں تمہیں ایک اچھی زنگی دینا چاہتی ہوں تاکہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو جگہ کر میڈم رونے لگی تھی اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے ذہنی حالت ٹھیک نہیں اپنوں کی رویوں نے انہیں پوری طرح مار دیا تھا انہیں یہ بھی نہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ مرے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہیں اور ان کے اس حرکت سے میرے ماں باپ کس عذیت سے دوچار ہیں میں نے میڈم سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں میں ہمیشہ آپ کو اپنے بیوی کی طرح ہی رکھوں گا اور روزانہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا میں نے انہیں احساس دلانا چاہا کہ میرے ماں باپ میری گمشدگی پر کس قدر پریشان ہوں گے وہ بھی میرے لئے اسی طرح دکھیں ہوں گے جیسا کہ آپ اب اپنے شہر کے لئے ہیں میں نے آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے میڈم کو اس بات کے لئے راضے کر لیا تھا کہ وہ مجھے آزاد کر دیں میں بالکل ان کے اصلی شہر کی طرح ہی رہوں گا اچانک ہی میڈم زور زور سے رونے لگی تھی ان کے اندر ایک غبار تھا جو آنسوں کی صورت میں بہ نکلا تھا میڈم بہت محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں ان کے شہر کی طرح ان کا ساتھ رہوں گا کبھی انہیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا میں نے انہیں پوری طرح یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا میڈم نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دکھے تھی اور وہ اپنی ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگی تھی میں نے ان کا دل رکھنے کے لئے کھانا کھا لیا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل پھر ان کے پاس آ جاؤں گا میڈم نے بگتی آنکھوں سے مجھے الویدہ کیا تھا بارش کے بعد ہر منظر نکھر چکا تھا اور میں میڈم کے علی شان گھر کو دیکھ کر سوچ رہا تھا یہ احسائشیں زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتی بلکہ اپنوں کا ساتھ اور محبتوں کا احساس ہے زندگی کو مکمل کرتا ہے میں جب اپنے گھر پہنچا تو میرے ماں باپ میرے لئے رو رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی میری ماں میرے گلے لگے اس وقت مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اپنوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی میڈم کو تنہا نہیں رہنی دوں گا وہ بہت محبت کرنے والی تھی اور اب سے وہ میری لئے میری بیوی کی جگہ تھی میں نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میری ماں باپ کچھ دن کی ناراضگی کے بعد مجھ سے خود ہی مان جاتے لیکن اگر میں ہمیں سچ بتاتا تو شاید وہ مجھے کبھی دوبارہ میڈم کے گھر نہ جانے دیتے میں میڈم کے پاس ہی رہنے لگا اور کچھ دنے بعد میڈم نے حقیقت میں مجھ سے شادی کر لی اور میں نے ان کے کھوئی ہوئی شہور کی جگہ لے لی اب میں انہیں بہت خوش رکھتا تھا اور خوبصورت مال اور مال و دولت میں خوب مزے کرتا تھا موسیقی